ہمارے بڑوسی ملک بھارت کا ایک اڈیل ٹٹو ہے جس کا نام میجر گورف آریہ ہے اگر آپ نے اس ٹٹو کو نہیں دیکھا تو اچھی بات ہے اور اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح کا یہ ٹٹو بھارت کی مودی سرکار کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کو بدنام کروانے کی کوشش کرتا ہے اگر دو چار اور ایسے بھارت کے اندر ٹٹو موجود ہوتے ہیں تو چکینی طور پر بھارت پوری دنیا کے اندر مکمل طور پر بے ناکاب اور بدنام ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ ان خاص ٹٹووں میں سے ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے چکر میں ان کی عزت خراب کر دیتے ہیں ان کو مزید بیزت کر دیتے ہیں اور جس طرح یہ نفرت اپنے موں میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے گندگی کچرا ہمیشہ اپنے موں میں پاکستان کے لیے لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر اس ٹٹو کے بارے میں میں آپ کو کچھ ریالٹیز بتانے جارہوں کیونکہ اس نے پاکستان کے بارے میں بڑی غلط ویڈیوز بنائی ہیں پاکستان کے بارے میں بڑی غلط ویڈنگ اس نے اب ریسنٹی یوز کی ہے پاکستان کے بارے میں اس نے بڑے غلط باتیں کی ہیں بڑی غلط جملے ادا کی ہیں تو میں اس کو اس کی اوقات دکھاؤں گا میں بتاؤں گا کہ تمہارے ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں تمہارے ملکی فوج کتنی تھکڑ ہے تمہارے ملکی فوج کو کتنے جوتے مارے ہیں چائنانے اور کس طرح سے اب تم جیسے اڑیل ٹٹووں کو جو مودی سرکار ہے جو گودی میڈیا ہے وہ تمہیں آگے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے جھوٹ کو سچ کر کے رکھا دو کالے کو سفید کر کے رکھا دو دن کو رات کر کے رکھا دو اور بھارتیوں کو جیسے ہم نے ہمیشہ بے وقوب بنایا ہے ہم نے ہمیشہ پھدو بنایا ہے اب اسی طرح تم بھی بھارتیوں کو بھدو بنانا شروع کردو ٹی وی کے اوپر اور یہ اڑیل ٹٹو جو پاکستانی فوج کے ڈر سے اپنی فوج چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس نے بہانہ بنا لیا تھا کہ میری ٹانگ میں درد ہوتا ہے میرے سے بھاگا نہیں آتا آپریشن کے اندر جنگ کے اندر اس نے بہانہ با رہا تھا اور یہ پھر اپنی فوج چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ ایک بات یہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں آ گیا تھا اور پاکستانی فوج نے اتنے جھوٹے مارے تھے اتنے اسی طرح بلکل اس کو بھی ٹریٹ کیا تھا کہ جس طرح پھر ان کا پائلٹ پچھلے دو تین سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ اب بینندن پاکستان آیا تھا تو جس طرح اس کی عزت افضائی ہوئی تھی اسی طرح اس اڑیل ٹٹو کی بھی عزت افضائی ہوئی تھی اور اس کو اتنے جھوٹے پاک فوج نے مارے تھے کہ یہ پھر اپنی فوج ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج کل ٹی وی پھر چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان دجھے ہے پاکستان تو وہ ہے دو ٹکے کی اس ٹاؤٹ کی عوقات نہیں ہیں اس کی اتنی عوقات نہیں ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں کسی اچھی بات کو پرموٹ کر سکے یا اپنے ملک کے بارے میں کچھ بات کر سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے اس کا کوئی فیس نہیں ہوتا اس کی صرف آواز ہوتی ہے یا شکل ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے پاکستان اور بھارت کے اندر نیگٹیویٹی کا اگر کوئی چہرہ ہے اگر کوئی اس کی شکل ہے اگر کوئی اس کی آواز ہے تو یہ میجر گورب آریا ہے جس کو بھارت کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر میجر گوبر کھا لیا کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے گوبر کھا لیا تھا جب یہ پاکستان کے ساتھ لڑنے آیا تھا تو پھر اس کو پتا چل گیا پھر یہ واپس بھارت بھاگ گیا اور اپنی فوج چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا کہ کل کو اگر دوبارہ پاکستان کا مقابلہ کرنا پڑ گیا تو پھر میں کیا کروں بارحال آج کسی ویڈیو کے اندر میں اس ٹکٹو کی حقیقت آپ کو بتانے جارہا ہوں تاکہ یہ جو پاکستان کے خلاف دن رات اپنی گندی زبان نکالتا رہتا ہے دن رات یہ پاکستان کے بارے میں جو نیگٹیویٹی پھیلاتا رہتا ہے تو اس کو جواب ملنا بڑا ضروری ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ یہ اس ٹکٹو تک پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ اگر یہ پاکستان کے بارے میں غلط ویڈی یوز کرے گا تو پھر پاکستانی بھی چوپنے ہی بیٹھیں گے پاکستانی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں ہم کبھی بھی امن بن امن کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے دمیان کبھی امن نہیں آسکتا تو اس کی میں اوقات اور حقیقت بتانے جارہوں آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اصل باتوں کی جانب جو آج کی سیڈیو کے اندر میں اس کی پوری دنیا کو اور سپیشلی بھارتیوں کو بتاؤں گا اور پاکستانیوں کو بتاؤں گا میں ہوں شکیل ہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس ناظرین اے گرامی سب سے پہلے تو اب یہ بات سن لیجئے کہ یہ جو میجر گورو آریا ہے اس کا پاسٹ اور اس کا ماضی صرف اتنا سا ہے کہ یہ فوج کے اندر بھرتی ہوا تھا پیسے دے کر اس کا باپ فوج کے اندر چپڑاسی تھا اور چپڑاسی کہتا واش روم صاف کیا کرتا تھا یا فوجیوں کی جو چڑیوں ہیں ان کو دھوتا تھا اور ان کو خشک کرتا تھا اور پھر یہ وہاں پر اپنے باپ کے ساتھ ہیلپ کروایا کرتا تھا فوجیوں کی چڑیاں دھویا کرتے تھے یہ باپ بیٹا پھر اس کو فوجی ایک فوجی تھا اس کو اس کے اوپر رحم آیا تو اس نے اس ٹٹو کو دو چار کلا سے پڑھا دی کہ تم پڑھ کے چلو کو سپائی بغیرہ بھرتی ہو جانا اب وہ میجر کرنل ہوتے ہیں وہ رحم کہا جاتے ہیں تو اس ٹٹو کو پھر دو چار کلا سے پڑھا دی اور یہ ٹٹو پھر بھارتی فوج کے اندر آیا اب یہ بھارتی فوج کے اندر آیا تھا تو یہ کسی یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ پرمنٹلی بھارتی فوج کا حصہ ہے یہ پرمنٹلی فوجی ہے اور پھر اس کو پینشن ملا گرے گی اور پھر اس کو فوج کی ساری فیسلٹیز ملا گرے گی ایسا اس کا کوئی سین نہیں تھا اس ٹٹو کو انہوں نے رکھا تھا کہ کہیں پہ مشکل وقت آئے گا اور جہاں ہم نے اپنی جان دینی ہے تو اس ٹٹو کو آگے کر دیں گے یہی کھپ جائے گا یہ ہی مر جائے گا باپ بھی اس کا غریب ہے یہ بھی مر جائے گا تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور اسی طرح یہ چلتا رہا چلتا رہا پھر اس کی جو گندی زبان تھی اس گندی زبان کے علاقے سے بھارتیوں کو بڑی شرم کا سامنا کرنا پڑتا تھا بھارتی افسروں کو اپنی فوج کے اندر کیونکہ یہ سپائیوں کے آگے بھی اپنے فوجیوں کے بارے میں ایسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا اب دیکھیں نا جو گٹر ہوتا ہے نا گٹر اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے کچھرے کو اور گندگی کو اپنے اندر سوان ہے اپنے اندر چھپان ہے تو یہ بھی بیسیکلی وہ گٹر تھا بس اس کا ڈھکن کمی کمی کھلتا تھا فوج کے اندر تو یہ جو غلط الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا تو پھر انہوں نے سلچا کہ اس کو سبق سکھانے اور سبق ایسا سکھانا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چٹ گئی لڑائی ہو گئی اب جب لڑائی ہوئی اور آپریشن شروع ہوئے تو میجر گوبر خالیا کو انہیں نے کہا جی آپ بھی آگے بڑھئیے اب چونکہ اچھا ایک بات اور بھی میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ پاکستان کے اندر تو کم لیول پر بھارت کے اندر یہ بہت اونچی اور نیچی ذات یہ جو ذات بات ہے بھارت کے اندر اس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ اس کو اکسپٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مانتے ہیں بھارت کے اندر کہ یہ برہمن ہے یا یہ اچھوت ہے وہ نیچی ذات کو بیٹھو نیچے رکھتے ہیں اوپر والی ذات کو آسمان پر تو یہ ٹٹو بھی بیسیکلی وہ اچھوت ذات کا یہ ہے جو بھارت کی سب سے نیچی ذاتیں ہوتی ہیں یہ انہی ذاتوں میں سے ایک تھا تو اس کو انہوں نے پھر ابھی جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے پتہ تھا کہ یہ ٹٹو کمی کمین سا ہے اس کو آگے بھیجو اس نے آگے جانا نہیں ہے یہ ڈرتا رہے گا خوفزادہ ہوتا رہے گا اس کی دم کے اوپر تھڈا مار کے انہوں نے آگے بھیجا کہ جا بھائی لڑ تُو ہماری فوج کا ٹکر تُو روٹی کھا گیا ہماری فوج کا تُو اسلحہ لیتا ہے ہماری فوج کا تُو جو وردیا وہ تُو نے پہنی ہوئی بوٹ پہنے ہوئے تیرے مو سے زیادہ تیرے بوٹ چمک رہے ہیں جا اور ہمارے ملک کی ہمارے دیش کی رکشہ کر اور وہ جو پاکستانی سینہ آ رہی ہے اس کے ساتھ ید میں حصہ لے تو یہ ٹٹو تھا کیونکہ خاندانی یہ چھوٹے فیملی کا تھا چھوٹے خاندان کا تھا کمی کمین لوگ تھے تو یہ آگے گیا اور جیسے یہ آگے گیا اب بائے چانس لکی لی یا ان لکی لی اس کو ایک بازو اس کے ٹانگ کے اندر ایک گولی چھو کر گزر گئی بس وہ چھو کر گزری اور میجر گوار آریا صاحب مو کے بال آ کر گر گیا اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچرے کے اندر گر گیا تھا فوجیوں نے آ کر اس کی حالت دیکھی اب جو ان کا میجر تھا اس کو تو پتہ تھا کہ اس کو تو گولی ہلکی سی ٹچ ہوئی ہے اور یہ ٹٹو اب مکر مار کے پڑا ہوا ہے یہ اب فراد کر رہے ہیں یہ ہمیں دو نمبر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ فراد کر رہے ہیں تو اس نے اس کو پڑا رہنے دیا اب یہ بیچارہ کب تک وہاں مکر مار کے پڑا رہتا آدھا گھنٹہ گھنٹہ پڑا رہا وہاں پر پھر اس نے کہا کہ جاؤ اس کو اٹھا لو اور اس کو ہسپتال داخل کراؤ ہسپتال گیا یہ ہسپتال میں اس کو داخل کروایا گیا اس ٹٹو کو تو اس کے بعد اس نے تو فوراں ریزائن لکھ کر دے دیا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا میری تو ٹانگ بلکل کٹنے پہ آگئے ہیں اب ڈاکٹر اور میں تو بلکل چل پھر نہیں سکتا ہوں وہ اب میڈیکل فوج کا میڈیکل ہوتا ہے وہ تو ایک منٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے جرد سہیم ہے بہرحال اس کو پھر سزا بھی ہوئی اس کا پھر کوٹ مارشل بھی ہوا اور پھر اس کو انہوں نے نکالا چل باہر نکل تیری عوقات ہی نہیں تھی فوج میں آنے کی تیرے باپ کی سفارش کے اوپر تو یہ دو ٹکے کے مندے کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا تو یہ پھر وہاں سے فوج سے باہر نکل کے آیا اور پھر اس نے بلا یوٹیوب چینل بنا لیا وہ ڈیفنس کے نام سے ہے اور اس کے بعد پھر میڈیا کیونکہ گودی میڈیا ہے پھر اس کی حکومت آگئی گودی کی اس کو ضرورت تھی ان جیسے لوگوں کی جو اس کے پروپوگنڈے کو آگے لی کر بڑھے ہیں جو دشمنی آپ پھالے ہیں اب یہ پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر دشمنی کی ہمیشہ بات آپ اس کے موں سے سنیں گے آپ بھارت کے اندر مسلمان اور ہندو کی جو اپس کی دشمنی کی بات ہے وہ ہمیشہ اسی کے موں سے سنیں گے آپ کو ہر وہ بات کے جو نیگٹیو ہوگی وہ آپ کو بھارت کے کسی اور انکر سے شاید وہ گوسمامی بغیرہ جو پھر رہے ہیں چلو وہ بھی نیگٹیوٹی کرتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں وہ ایک پاؤ میں بھی نہیں ہے جتنا نیگٹیو یہ ہے تو یہ ساری نیگٹیوٹیز آپ کو میجر گورا واریا اور میجر گوبر خالیا سے ملیں گی اور زیادہ دلچسپ بات جی ہے ناظرین اگرامی کہ اس کو کوئی اوقات بیلیو نہیں لی جاتی ہے انڈیا کے اندر کوئی اس کی دو ٹکے کی عزت نہیں ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ چینلز کے علاوہ اس کو کبھی کسی نے اپنے پرگرام میں نہیں بلایا اس کو کبھی کسی نے وہاں پر ٹاک شو میں نہیں بٹھایا کہ جی آپ آ کے کوئی بات کر لیجئے وہ ایک دو چینلز ہیں جن لوگوں نے جو گودی میڈیا انہی چینلز کی وجہ سے تو پھر بھارتی میڈیا گناہ گودی میڈیا رکھا گیا اور جی اسی گودی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی بھڑکیں مار رہا ہوتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بکباس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ کرنے گے ہم وہ کرنے گے حالانکہ یہ غرور کی بات نہیں ہے غرور کرنے کی بات نہیں ہے لیکن الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارے فوج نے بھارت کے مقابلے کے اندر تین جنگیں جیتی ہیں الحمدللہ اگر چوتھی بھی ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام مل کر ان کو ان کی اوقات جات کروا دے گی لیکن امن پسند لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہر کسی کے امن ہر کسی کے ملک میں امن ہو ہم کہتے ہیں ہر انسان اچھی زندگی گزارے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنگوں کے اندر کسی کی بھی جیت نہیں ہوتی ہے کسی ملک کی جیت نہیں ہوتی ہے جنگ کے اندر صرف عام انسان کی ہار ہوتی ہے صرف انسان ہار جاتے ہیں انسانیت مر جاتی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے یہ عقیدہ بھی ہے یہ ہمارا ماننا بھی ہے اور ہم نے ہمیشہ بھارتی عوام کے بارے میں اسی پوزیٹیوٹی کا مظاہرہ دیا کہ بھارتی عوام پاکستانی عوام میں کوئی دشمنی نہیں ہے فوجوں میں کوئی دشمنی نہیں ہے سرکاروں میں کوئی دشمنی نہیں ہے چاند ٹٹو ہیں بھارت کے کہ جو بھارت اور پاکستان کو جڑنے نہیں دیتے ہیں اور انہی ٹٹووں میں سے جو ٹاپ کا ٹٹو ہے وہ یہ ہے اور یہ جب سر کی نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں تو میں بھارت کے جو سوشل میڈ ایکٹیویسٹ ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس ٹٹو کی اس کو اس کے اوقات میں لے کر آئے اس کی بولتی بند کروائیں ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر میں اس کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا میں اس کو بتانا شروع کر دوں گا تمہاری فوج کی یہ حقیقت ہے تمہاری فوج کے اندر خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تمہاری فوج کے اندر خودکشیوں کا کیا رو جانے تمہاری فوج کے اندر کشمیر جانے سے کتنا خوف ہوتے ہیں تمہاری فوج کے اندر سیالکورٹ بارڈر پہ کھڑے ہونے ہوتے وقت ان کو کتنے مسائل کا سامنے ہوتا ہے اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ جھڑ پہ شروع ہوتی ہے تو تمہاری فوج کے کتنے لوگ فوری طور پر ریزائن دے دیتے ہیں کتنے لوگ فوری طور پر چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیوز کے اندر میں سامنے لے کے آنگا اگر بھارت کا یہ اڈیل ٹکٹو اسی طرح پاکستان کی حلہ پروپوگنڈا کرتا رہا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس کی جو لانت اس کے اوپر موو کے اوپر ہم نے ماری ہے وہ لانت اس کے مو تک پہنچ جائے